اعوذ باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ کے لیٹ نائٹ ایڈیشن میں حاضر خدمت دوستو میں نے ابھی شام دلے ایک اپنا کوئی تین مہینے سے زیادہ پرانا ایک کلپ دوبارہ شیئر کیا یوٹیوب جنرل پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی بسکلی اپنے مو میاں مٹھو بار بار مجھے یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس میں ایک ہمارا جو اندر کی بات کا انیلیسز ہے اس کی ونڈیکیشن جو ہے وہ مقصود ہے کہ میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ ہمیں جو ایکچل جرنلزم ہے جو صحیح صحافتی جو تعلیم ہے مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ خبروں کے نیچے چھپی ہوئی خبروں کا تجزیہ کریں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہنڈر پرشنٹ ایکورٹ ہوگا لیکن یہ جو سینسیشن ہوتی ہے آپ اس میں جو اصل خبر ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے اور یہ غلطی ہمارے بنیادی طور پر جو بڑے بڑے سیزنڈ ہمارے صحافی ہیں وہ بھی کر جاتے ہیں اوور گو ویڈ دی فلو مسالے دار خبروں کے ساتھ وہ چلاتے ہیں جس کی سرخی چند گھلٹے سے بھی زیادہ ویلٹ نہیں رہتی میں نے میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپسی سے ایک دن پہلے ایک میں نے وی لوگ کیا تھا کہ کیا موٹا تازہ چوہا پکڑ میں آنے والا ہے اور میں نے شریر زرداری صاحب کی مسکراہت کے نام وہ کیا تھا جس میں میں نے یہ خدشات کی نشاندہ ہی کی تھی کہ باو جی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے اور اس باو جی کے ساتھ ہونے والے ہاتھ میں صدر زرداری تو شریق ہیں ہی ہیں لیکن شہباز شریف بھی اتنے ہی ملوث ہو سکتے ہیں اس کے بعد اکتیس اکتوبر کو جب میاں صاحب کا جلسہ ہوا جسے میں نے خود کور کیا منارے پاکستان پہ اور اس دن کے میرا وی لوگ آپ دیکھئے جس میں نواز شریف امیر المومنین کے نام سے میں نے یہ پروگرام کیا اور میں نے اس میں اپنی اسیسمنٹ یہ دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کی باڈی لینگویج سے اور ان کی جو اوورال جیسٹرز ہیں کہ اس بار شاید نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم نہ بن سکیں اور ان کو کنگ سے زیادہ کنگ میکر کا رول ادا کرنا پڑے دوستو یہ بالکل ایکورٹ ثابت ہو رہی ہیں آج یہ خبریں اور یہ تجزیے اور یہ جو میری ریڈنگز میں نے کی تھی آپ دیکھئے حرف بحرف نواز شریف اب آپ کو وزارت عظمہ کی دوڑ سے نکل چکے نظر آتے ہیں اور جو گیم ہوئی ہے زرداری صاحب اور جو شہباز شریف صاحب نے مل کے قائد محترم کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی موٹا تازہ چوہا اس کڑکی میں آ جائے جس کے اندر چارے کے طور پہ وزارت عظمہ کی روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا ہو اب دیکھئے اب یہ چیزیں ہو گئیں جہاں آپ وہ پروگرام میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو وقت میرے لیکن اب بات یہ ہے کہ اب اگے کی گیم کیا ہے اصل گیم ہے کیا اور یہ صدر زرداری اور وزیر آزم جی ہاں ایک بار پھر وزیر آزم شہباز شریف کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں تو دوستو اندر کی بات کا تجزیہ جو میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ وہی کھیل ہے جو پچھلے دو سال سے کھیلا جا رہا ہے اور انہی کے لیے کھیلا جا رہا ہے جن کے لیے پچھلے دو سال سے کھیلا جا رہا تھا اور ابھی زرداری صاحب کی جو اس بظاہر ایک بیک فٹ پہ مفاہمانہ پولیسی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو کیونکہ ان کی قبولیت ہے وہاں پہ بڑے گھر میں تو ہم ان کے احترام میں ان کو ووٹ دیں گے لیکن اس کے پیچھے بہت گہری گیم ہے اور جس کا بہت خوبی اندازہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی لیکن چونکہ دونوں پرانے کھلاڑی شکاری ہیں تو اپنی اپنی گھات میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب یہ جو گریٹر اوبجیکٹیوز ہیں جو ان کے دل کی بات ان کے دل کا حال ہم پڑھ لیتے ہیں لوگوں نے چڑیا رکھی ہوئی ہے کسی نے چڑیل رکھی ہوئی ہے کسی نے کبوتر رکھا ہوا ہے ہم نے تو کچھ نہیں رکھا ہوا ہم نے تو اپنی تعلیم رکھی ہوئی ہے جو زرداری صاحب کے دل میں اور دماغ میں اگر شرارتی دماغ میں اتر کے تھوڑا شرارتی ہونا پڑے گا تو زرداری صاحب بہت بڑی گیم کر رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی نے ان مطالبات پہ شہباز شریف کو یہ اقتدار پہ بٹھانے کا وعدہ کیا ہے کہ صدر پاکستان کی پوسٹ خود زرداری صاحب جو ہیں وہ اس پہ برا جمان ہوں گے اور بظاہر اس کھیل میں اپنے بیٹے کو انہوں نے بلاول بھٹو کو قربان کر دیا اب دوسری طرف شہباز شریف صاحب وزیراعظم کے سنگھاسن پہ بیٹھیں گے اور اس گیم میں انہوں نے مغلیہ سلطنت والی تاریخ دہراتے ہوئے اپنے سگے بڑے بھائی باپ کی جگہ جو قائد سانی ہیں ان کو قربان کر دیا اب زرداری صاحب جب سینٹ کی چیئرمنشپ قومی اسمبلی کی سپیکرشپ وہ لے لیں گے اور تمام جو ہے قلیدی عہدوں پہ آئینی عہدوں پہ جب وہ پوری طرح سے قابض ہو جائیں گے دوستو تو آپ یہ بتائیے کہ کیا چیز زرداری صاحب کو روکے گی کہ جب ایک سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد کسی بھی ایشو پہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اب اپوزیشن بینٹو پہ بیٹھنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی جو اپوزیشن بینٹو میں بیٹھی ہوگی کوئی ان میں سے اگر تحریک ادم اعتماد پیش کرتا ہے جس کے لیے ان کے پاس مناسب نمبر نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہ ایک آئینی ذمہ داری ہوگی کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں اب جب تمام عہدے آسفلی زرداری کابو کر چکے ہوں گے تو وہ کیوں ووٹ دیں گے اس وقت شہباز شریف کو ان کو ادم اعتماد سے بچانے کے لیے جب شہباز شریف کی حکومت جانے کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم پاکستان کے واحد اور اکلوتے حقدار ٹھہریں گے اور اسی وقت کے لیے مولانا کو زرداری صاحب نے ایک آنکھ ماری ہے اور یہ کہا ہے کہ فیل وقت آپ تشریف رکھیں اپوزیشن بینچوں پہ تو پھر ہم آپ کے ساتھ بڑی گیم کریں گے یہ تو زرداری صاحب کے دل کا حال ہو سکتا ہے یہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں دوستو شہباز شریف سوچ رہے ہیں یار ایک تو میں اپنے جو دوست ہیں جنہوں نے مجھے پہلے لائے تھا جو اب لائے ہیں اور جن کو میں نے بڑے بھئیہ کو ڈیلیور کیا ہے کیونکہ وہ ایک اور بھٹو نہیں دیکھنا چاہتے وہ نواز شریف کو سیاسی طور پر عمر نہیں دیکھنا چاہتے وہ عمران خان کو بھی ایک حد تک زیچ کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ ایک بھٹو آج تک زندہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ ایک اور بھٹو نہیں چاہتی تھی وہ سیاسی میدان میں سیاسی موت اگر کوئی سیاستدان حاصل کرتا ہے تو وہ ان کے لیے ون ون سیچویشن تھی تو باو جی جو چالیس سال سے ایک آئیکون بنے ہوئے تھے ایک بہت بڑی پاکستان کی سیاسی جو اکثریت ہے ان کا وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اسی طرح عمران خان صاحب کو کارنر میں کر دیا گیا تھا لیکن یہ تو عوام ہیں دوستو جنہوں نے سارا کھیل بگاڑ دیا ورنہ عمران خان کو ہینڈلز اپنے منطقی انجام تک پہنچا چکے تھے لیکن یہ لوگ نکلے ہیں دیوانوار وہی نہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ وہ کس طرح اس نے کیا چالے بیکار کرنی ہے اور اللہ کی چال کے آگے سب چالے بیکار تو یہ لوگ نکلے دیوانوار نکلے اور اب عمران خان ایک نائٹ میر بن کے جو ہینڈلز ہیں ان کے اصاب پہ سوار ہونے جا رہا ہے یہ ہم عمران خان کیا کریں گے یہ ہم بعد میں دسکس کریں گے آج کے پروگرم میں صرف ہم دو بندوں کی گیم پلین کے اوپر بات کریں گے اچھا اب آگئی شہباز شریف صاحب کی ایک تو اپنے ماسٹر کی ذمہ داری انہوں نے بڑی احسن طریقے سے نبھائی انام کے طور پہ ان کو ایک بار پھر پرائم نیسٹر شپ مل گئی اور یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پرائم نیسٹر شپ ایک سال سے زیادہ نہیں ہے لیکن جناب شہباز شریف نے اپنے بیٹے حمدہ شہباز کو قربان کر دیا جس طرح کہ صدر زرداری نے بلاول بھٹو کو قربان کیا جی نہیں جی نہیں بالکل نہیں صدر زرداری نے لمبی گیم کی ہے اور بلاول بھٹو کو وزیر آزم بنائیں گے لیکن کچھ وقت کے بعد اسی طرح سے مریم نواز شریف کو جو پرائم نیسٹر وزیر آلہ پنجاب بنایا جا رہا ہے تو چچا نے یہ کڑوی گولی نگلی اس لیے ہے کہ اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو مریم نواز شریف کی لیڈ ہے اس حلقے سے اکلوتے حلقے سے جہاں سے وہ کامیب ہوئی ہیں وہ تین ہزار چارہ ہزار ووٹوں سے بھی کم ہے اور جب ٹریبنلز میں یہ فیصلے جائیں گے اور جب عدالت میں معاملہ جائے گا تو آپ شدنلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلہ مریم نواز شریف کے خلاف ہو اور وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ دو بیٹھے جس سے وزارتِ آلہ کی کرسی خالی ہوگی اور اس کے اکلوتے وارث حمزہ شباز شریف ہوگی جی ہاں اور ایک بار پھر وہی گیم ہوگی کہ پنجاب پھر شباز شریف کے پاس ہوگا اور سیلٹر ہوگا وہ زرداری صاحب کے پاس ہوگا تو دوستو اسی دوران میں ایک ایکسٹینشن آنے والی ہے جی ہاں اس ایکسٹینشن کا بڑا گہرا تعلق ہے اس بندر بانٹ سے اور یہ جو ری شفلنگ ہوگی اس میں وہ ایکسٹینشن بھی شیٹل کی جائے گی یہ کون سی ایکسٹینشن ہوگی یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آج یہ دلچسپ تجزیہ آپ کو جو اندر کی بات میں اندر کا تجزیہ میں نے پیش کیا آپ کی آپ کے لیے بڑا ہی جو انلائٹن مائمنٹ کا باعث ہوگا تو آپ سے وہی درخواست چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی انٹل ٹومارو لیٹ نائٹ ایوننگ شو کے ساتھ ملیں گے انٹل دین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ